بھارتی پراتتو سرویخشڑ جن نگم ابھینتہ کی مدد سے دارہ شکوہ کی قبر ڈھونڈنے کے قریب پہنچ گیا ہے یہ ابھینتہ دارہ شکوہ کی قبر کا اسطحان پتہ لگانے کے لیے چالیس سے ادھک بار ہمایو کے مقورے میں گئے اور باریکی سے وہاں کی استثیقہ ادھیائن کیا اس سے پہلے انہوں نے اس کے لیے دو سو سے ادھک قبروں کی سنرچنہ کا ادھیائن کیا تھا دلی آگرہ سے لے کر لاہور تک کی قبروں کا آن لائن کے مادہم سے سنرچنہ کا ادھیائن کیا سنجیف سنگھ کے مطابق عالم گیر نامہ سے ہمیں ایک کنجی ملی اس جانکاری کو لے کر چالیس سے ادھک بار ہمایو کے مقورے میں گئے مقورے کے تیخانے میں ایک سو پچاس کے قریب قبر ہے جہاں کھوج کی چونکہ اس بات کی جانکاری کی پسٹی عالم گیر نامہ سے ہو چکی تھی اس لیے تھوڑی آسانی ہوئی آگرہ کے پچکویاں اشوک نگر کے رہنے والے سنجیف کمار سنگھ دکشڑی دلی نگر نگم کے ہیریٹیز سیل میں سہائک ابھی انتہ ہیں دارہ شکور کا ویقتتو بچپن میں ایک پستک میں پڑھا تھا اسی سمیہ سے دارہ سے پرباوت ہیں دلی میں آنے کے بعد کئی بار ہمایو کے مقورے گئے مگر سوال یہی دماغ میں رہا کی دارہ کی قبر کونسی ہو سکتی ہے پانچ سال پہلے اس بارے میں ادھیجن شروع ہوا مگر سفلتا نہیں ملی کئی کتابیں پڑھیں مگر کوچھ جانکاری نہیں ملی پھر اورنگ زیب کے جیون پر فارسی میں لکھے گئے عالمگیر نامہ کی اور رخ کر لیا اس کے لیے انہوں نے دلی وشوی دھیالے کے فارسی ویباق کے ادھیجن سے اس کا ہندی میں روپا انترڑ کر آیا عالمگیر نامہ مرزا قازم نے لکھا ہے قازم نے اسے سولہ سو اٹھاسی میں اورنگ زیب کو سونپا تھا جس کی پرستاونہ میں مرزا نے لکھا ہے کہ مجھے بادشاہ کا آدیش ہے کہ اتحاس لکھنے کے بارے میں میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں کسی آدیش کے پرتی پرماڈ مانگ سکتا ہوں کچھ ضرورت پڑی تو میں بادشاہ سے بھی پوچھ سکتا ہوں پرستاونہ میں لکھا ہے کہ جو بھی اس میں لکھا گیا ہے وہ بادشاہ کی نظروں کے سامنے سے بھی گزرا ہے بتا دے گی عالمگیر نامہ میں اورنگ زیب کے جیون کال کے اکتالیس سالوں کا ذکر ہے جس میں سے اس کے بادشاہ رہنے کے شروع کے گیارہ سال کا ہی اتحاس ہے اس کے بعد اسے لکھنا اس نے بند کر دیا تھا اسی عالمگیر نامہ میں لکھا ہے کہ دارہ شکور کے شو کو ہمایو کے مقورے میں اکبر کے بیٹے مراد اور ڈینیال کے ساتھ دفن کر دیا ہے جو گمبت کے نیچے ہے مراد کی موت پندرہ سو ننینیانوے اور ڈینیال کی موت سولہ سو پانچ میں ہوئی تھی جبکہ دارہ شکور کی سولہ سو انسٹھ میں ہتیا کی گئی تھی عالمگیر نامہ میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ دارہ کا سر کلم کیا گیا یا نہیں کیول یہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا سنجیف شنگ بتاتے ہیں کہ عالمگیر نامہ سے ہمیں ایک کنجی ملی اس جانکاری کو لے کر چالیس سے ادھک بار ہمایو کے مقورے میں گئے مقورے کے تیغانے میں ڈیڑھ سو کے قریب قبر ہے وہاں کھوج کی چونکہ اس بات کی جانکاری کی پسٹی عالمگیر نامہ سے ہو چکی تھی کہ دارہ کی قبر گمبت کے نیچے ہے اس سے کام تھوڑا آسان ہو گیا گمبت کے مدھ میں ہمایو کی قبر ہے اس کے چاروں اور بنے پانچ کمروں میں گیارے قبریں ہیں جس میں سے ایک کمرے میں تین قبریں ملی جس میں سے دو قبریں اکبر کے سمیں کی تھی یہ دونوں مراد اور ڈانیال کی ہیں اس میں سے ایک قبر ایسی تھی جو شہجان کے سمیں کی تھی اس قبر کے روپ میں دارہ شکو کی قبر کے بارے میں پہچان ہوئی ہے یہاں کے پانچ کمروں میں کل ملا کر گیارہ قبریں ہیں جس میں سے دس قبریں اکبر کے سمیں کی ہیں مجھے خوشی ہے کہ پراتا دکھ میری محنت سے سہمت ہے